اگر تُو یہ باتیں کرنے سے باز نہ آیا لا ارجو منع کا یاد رکھنا میں تیریاں ہڈیاں توڑ دوں گا جس طرح کہتے ہیں نا میں تیریاں ہڈیاں توڑ دوں گا میں تجھے پتھر مار مار کے جان سے مار دوں گا سنسار کر دوں گا تجھے بڑے بنات بنتے پھرتے ہیں یہ نوہ اور ان کے ساتھ ہی ان کو اپنی پستی سے نکال کر باہر کرو اگر تیریاں توڑ دوں گا من العلم ما لم یأتے کا فاتبعنی اہدکا سراتا سویا یا ابد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عیسی یا ابد انی خاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون لشیطان ولی جا قال اراغب انتا انعالیہتی یا ابراہیم لئلم تنتہے لأرجمنک وحجرنی ملی جا قال سلام علیک سا استغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا یقیناً وہ بہت زیادہ سچ بولنے والے سچے نبی تھے جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہو ان کی جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے کسی کام ہی آ سکتے ہیں اے ابا جان یقیناً میرے پاس کچھ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ میرے پیچھے چلیں میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں یقیناً شیطان رحمان کے لیے حد سے زیادہ نافرمانی کرنے والا ہے اے ابا جان بے شک میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب چھو لے گا اور آپ شیطان کے دوست بن جاؤ گے اس نے کہا کیا بے رغبتی کرنے والا ہے تو میرے معبودوں سے اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے تجھے سنگسار کر دوں گا اور مجھے لمبی دیر کے لیے چھوڑ جا ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ پر سلامتی ہو میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا یقیناً وہ میرے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے ہر قسم کی حمد و سنا اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذاتِ اقدس کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الأولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی ذاتِ گرامی کے لیے عزیز بھائیو ذلقادہ کا مہینہ گزر رہا ہے آگے والا مہینہ ذلحجہ کا مہینہ ہے مسلمان ذلحجہ کی دس تاریخ کو قربانیاں کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور اس وقت قربانیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ قربانی ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام علیہ السلام کی عظیم سنت ہے اللہ رب العالمین نے قربانی جتنی جتنی امتیں دنیا میں پیدا کی ہر امت کے لیے مقرر کی رکھی ہے ہر امت اللہ رب العالمین کے احکام اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قربانیاں دیتی آئی ہے اور یہ قربانی قیامت تک چلتی رہے گی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی صرف بڑھاپے میں ملنے والے اپنے اکلوتے بیٹے اسمائیل علیہ السلام کی قربانی نہیں تھی ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے دنیا میں آنے والے ہر امتحان اور ہر ازمائش کو پاس کیا دنیا میں کسی بھی انسان کو اللہ رب العالمین کے ہاں بلند مقام صرف زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کی بنا پر نہیں ملتا رب العالمین اس کی سنت ہے وہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں امتحان لیتے ہیں بڑی بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے بڑے بڑے ازمائش وں سے گزرنا پڑتا ہے اور جب اللہ کے مخلص بندے اپنی اپنے رب کی رضا کی خاطر ہر ازمائش میں پورے اترتے ہیں ہر ازمائش میں اللہ رب العالمین کے بندے بند کر رہتے ہیں تو پھر پروردگار ان کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے آخرت میں بھی اللہ ان کو کامیابی اور جنتوں کے وارث بنا دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کا پیغام اللہ وحدہ لا شریع کی توحید کا سبق دینے کے لیے سب سے پہلے اپنے والد کے احپاس آئے سب سے پہلے آغاز کیا اپنے والد سے جو کہ بتوں کی پوجہ بھی کرتا تھا صرف پوجہ نہیں کرتا تھا بتوں کو بناتا بھی تھا اور ان کو بیچتا بھی تھا بت فروش بھی تھا وہ تو بنانے والا بھی تھا اور بتوں کی اللہ کے سوا عبادت کرنے والا بھی تھا ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں نبی بنا کر مبعوث کیے گئے وہ قوم ہر قسم کے شرق کے اندر مبتلا تھی بتوں کی پوجہ وہ کرتے تھے سورج چاند اور ستاروں کی پرستش وہ کرتے تھے اپنے موجودہ دور کے بادشاہ کی عبادت پوجہ اور پرستش ان کے اندر موجود تھی ہر ہر قسم کا شرق ابراہیم علیہ سلام کی قوم میں موجود تھا اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی دعوت دینے کے لیے ابراہیم علیہ سلام کو بھیجا تو انہوں نے کس انداز سے دعوت پیش کی بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے یہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے میں انشاءاللہ الرحمن اس کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا پروردگار نے اس لیے ابراہیم علیہ سلام کی دعوت کے عمل کو قوم کے ردے عمل اس لیے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو بھی جو مشکلات جو پریشانی جو رکاوٹیں جو دشمنی جن کا سامنا ابراہیم علیہ صلی اللہ وآلہ کو کرنا پڑا محمد الرسول اللہ سلم کو اپنی زندگی میں اپنی دعوت کے آغاز میں اسی طرح کی مشکلات کا سامنا تھا اسی طرح کی ازمائش امتحان کا سامنا تھا اللہ نے اپنے نبی کو نبی کے متبعین کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا تم سے پہلے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ صلی اور ان سے پہلے جتنے بھی نبی آپ سے پہلے گزرے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور یہ ایسا ہونا ہے یہ اللہ رب العالمین کی اس کے بندوں میں سنت ہے تو یہ تذکرہ کیا جو آیتیں سورہ مریم کی آپ نے سنی ہے ابراہیم علیہ صلی و السلام اپنے باب کے پاس آئے اپنے باب کی عزت کو احترام کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے بڑے عدب سے احترام سے اچھے انداز سے نرمی سے اپنے باب کو اببا جی کہہ کر اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں پھر آپ اببا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو چیز نہ دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے اور نہ آپ کے کسی مشکل وقت میں کام آ سکتی ہے نہ آپ کی ضرورت پوری کر سکتی ہے آپ ان کی پوجہ کیوں کرتے ہو یہ ابراہیم علیہ صلات و سلام نے سوالیہ انداز میں اپنے والد صاحب کے سامنے اللہ رب العالمین کے پیغام کو رب کی توحید کو پیش کیا مقصر یہ تھا کہ کوئی بھی اقل مند انسان جس کے پاس معمولی اقل ہے وہ جانتا ہے کہ یہ لکڑی کے یا پتھر کے بنائے ہوئے مجسمیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا جو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں کسی کی بات کو کسی کی پکار کو نہ کسی کی حالت کو دیکھ سکتے ہیں نہ کسی کی حاجت روائی مشکل کشائی کر سکتے ہیں نہ کسی کی مسئیبت کو دور کر سکتے ہیں تو ان کو ایک اکل مند پکارے یہ کیسے ممکن ہے انسانی اکل اللہ کی مخلوق میں جو جن کو اللہ نے زندگی میں اکل سے نوازا ہوا ہے شعور سے نوازا ہوا ہے انسان ہیں فرشتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں ان کا بھی خالق رب العالمین ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے دیئے ہوئے اختیارات استعمال کرنے والے ہیں جن کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے انسانی اکل اللہ کے مقابلے میں کسی ایسے انسان کو کسی ایسے فرشتے کو جن کو اللہ رب العالمین نے اکل اور اختیارات سے نوازہ اختیارات بھی دیئے ہیں ان کو اگر کوئی اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کرے تو انسانی اکل اس کو بھی قبول نہیں کرتی اکل سلیم اس کو نہیں مانتی کہ جو خود محتاج ہے جو پیدا نہیں ہوا جو پیدا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں خود اپنے آپ کو نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں ہے اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک ٹھہرا آجائے اچھا جب ایک اکل سلیم والا انسان کسی فرشتے کو کسی انسان کو جو رب کا محتاج ہے اور مخلوق ہے جس نے کسی چیز کو پیدا بھی نہیں کیا ہے اس کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر آگے انسانوں نے اپنے آتوں سے بنایا جن کے اندر نہ عقل ہے نہ شعور ہے نہ سمجھ ہے نہ جان ہے جو لکڑی اور پتھر کے گڑے ہوئے مجسمے ہیں جو ان کو اللہ رب العالمین کا شریک بنائے گا وہ کتنا بڑا بے اکل ہوگا یہ دعوت ابراہیم علیہ صلی اللہ وآل نے اپنے والد آذر کے سامنے پیش کی کہا لیمہ تاب ہو دو یہ تو موٹی سی بات ہے ایک اکل سلیم والا انسان وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ ایک ایسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے ایسی چیز کو حاجت روا مشکل گشا داتا اور دستگیر مانا جائے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کسی کے کام آسکتا ہے نہ اپنی مرضی سے ہل سکتا ہے نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے عبادت تو اس کی ہونی چاہیے جو غنی ہے ساری کائنات کا خالق ہے ساری کائنات کا رازق ہے ساری کائنات مخلوقات جس کی محتاج ہیں جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہے جس کے ہاتھ میں نفع نقصان کا اختیار ہے عبادت کے لائق تو وہ ہونا چاہیے جو کچھ نہیں کرتا اس کی عبادت آپ کیوں کرتے ہو دوسری بات ابراہیم علیہ صلی اللہ میں کوئی بہت بڑا علامہ نہیں اور میں تجھے یہ نہیں کہتا تو جاہلوں کا امام ہے یا جاہل ہے میرے پاس میرے خالق و مالک پروردگار کی طرف سے کچھ علم آیا ہے معلم یاد کا وہ علم تیرے پاس نہیں ہے آپ جو علم میرے پاس آیا ہے میں آپ کو اس علم میری پیروی کرے ٹھیک ہے آپ باپ ہیں میں آپ کا بیٹا ہوں مجھے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ایک راستے پر چر رہے ہیں ایک منزل پر پہنچنا ہے اس منزل کا راستہ مجھے معلوم ہے آپ کو معلوم نہیں ہے تو میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانے میں آپ کی مدد کروں گا آپ میرے پیچھے چلیں منزل مقصود تک پہنچاؤں گا آپ کو غلط رستے میں بھٹکنے نہیں دوں گا اے ابا جان مجھے منزل مقصود کا رستہ آتا ہے مجھے پتہ ہے آپ بڑے ہیں میں آپ کا بیٹا ہوں مجھے رستے کا پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ آپ میرے پیچھے آئیں میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا کر بھٹکنے سے بچا کر آپ کی منزل پہنچا دوں گا کہنے لگے یا اباتے تیسری بات کہی یا اباتے لا تابد شیطان اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں وہ آزر ابراہیم علیہ صلی اللہ وآسلام کا باپ شیطان کو سجدہ نہیں کرتا تھا نہ شیطان کو رکوع کرتا تھا نہ شیطان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتا تھا نہ شیطان کے لیے نظریں نیازیں اور چڑھاویں چڑھاتا تھا نہ شیطان کو اپنا خالق و مالک پروردگار مشکل کشا حاج ترواہ سمجھتا تھا کچھ بھی نہیں کرتا تھا تو پھر یہ کیوں کہا یا ابات لا تعبود شیطان اے اباج شیطان کی عبادت نہ کریں آپ جو کام کر رہے ہیں ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ان کو آپ نے نفع نقصان کا مالک سمجھا ہوا ہے زندگی موت کا مالک سمجھ بیٹھے ہیں ان کو یہ شیطان کی دعوت ہے یہ دعوت اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ہے شیطان کی دعوت اور جب رب کے مقابلے میں رب کی بات کو چھوڑ کر آپ شیطان کی بات کو مانیں گے تو یہ شیطان کی عبادت ہو جائے گی عبادت صرف رکوع سجدے نماز روزے زکاة حج عمرے کا نام نہیں ہے میرے بھائیو یہ بھی عبادت ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا حق ہے وہ اللہ کے بندوں کو دے دو جو رب کا اختیار ہے وہ اس کے بندوں کو دے دو یہ بھی عبادت ہے اطاعت اللہ رب العالمین کی ہے اللہ کے رسول کی ہے ان کے مقابلے میں جب ہم کسی اور کی بات کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے ٹکراتی ہوگی اس کو مانیں گے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑیں گے تو نہیں عبادت ہو جائے گی یہی عبادت کر رہا تھا آذر کہ وہ شیطان کے کہنے پر رب کی بات کو ترک کر کے ان بتوں کی عبادت پوجا اور پرستش کر رہا تھا ابراہیم علیہ صلی اللہ وآلہ نے کہا یا ابت اے ابا جان لا تابد شیطان شیطان کی عبادت مت کیجئے مت کریں شیطان کی عبادت ان الشیطان کان لرحمن عسی شیطان ہمیشہ سے رب کا نافر مان رہا ہے اس نے کبھی اللہ رب العالم ان کا حکم نہیں مانا اللہ کی نافر مان نی پر وہ تمہیں بھی اپنے پیچھے چلا کر اللہ کا نافرمان بنانا چاہتا ہے رب کا باغی بنانا چاہتا ہے اس لئے اس کے پیچھے مت چلیں پھر کہنے لگے یا ابات اے باجان انی خاف اے یمس کا عذاب من الرحمن میں ڈر رہا ہوں کہ اگر آپ نے شیطان کی دعوت کو نہ چھوڑا یہ بتوں کی پوجہ کو نہ چھوڑا آسمان والے رب کی علوحیت کو تسلیم نہ کیا تو مجھے خطرہ ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو پکڑ لے گا جب رحمان کا عذاب آئے گا تو آپ شیطان کے دوست بن جاؤگے شیطان بھی جہنم میں جائے گا آپ بھی جہنم میں جاؤگے تو اس لیے اے ابا جان میری بات کو مانے اور اپنی آقبت کو بچا لیں شیطان کے ساتھی نہ بنے آپ نے یقیناً اندازہ لگایا ہے کہ ہر بات میں جو بات ابراہیم علیہ صلی اللہ وآلہ شروع کی یا آباتے عدب و احترام کو ملہوظ رکھتے ہوئے باپ کے وقار اور شان کو ملہوظ رکھتے ہوئے اے ابا جان اے ابا جان کہہ کہہ کر ہر بات میں ابا جان اے ابا جان لیکن وہ مشرق تھا اس کا آگے سے رویہ وہ کیا تھا اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس نے کہا تجھے پتھر مار مار کے جان سے مار دوں گا سنسار کر دوں گا تجھے وہ جورنی ملیہ آج کے بعد مجھے نظر نانا میری آنکھوں سے دور ہو جا نکل جا میرے دھر سے میرے معبودوں سے بیرے خود ہی کرتا میرا بیٹھا ہو کر کافر کو مشرق کو جب دلیل کا جواب نہیں نہ آتا جب دلائل کے سامنے کافر لا جواب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا طریقہ اور ان کا داز یہی ہوتا ہے جو اس نے اختیار کیا ابراہیم کے دلائل کا جواب تو نہ دے سکا یہ نہیں کہا کہ یہ تو سنتے ہیں یہ تو جناب دیکھتے ہیں یہ تو کام بھی آتے ہیں یہ میرے پاس ان کی دلیلیں موجود ہیں تو کیسے کرتا تیری بات ٹھیک نہیں ہے کوئی دلیل نہیں آئی یہ اس کو پتا تھا نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کسی کام آسکتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ان کا کوئی اپنا اختیار ہے نہ یہ ہیل جل ہی سکتے ہیں کچھ بھی نہیں پتھر ہیں یہ صرف جواب نہیں تھا کہ نے لگا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہر نبی کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے ہر نبی کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے آپ دیکھ لیں اللہ اکبر نو علیہ السلام آدم سانی ساڑھے نو سو سال تک اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دینے والے دن رات ایک کرنے والے اپنی ساری زندگی لوگوں کے مفاد کے لیے بھلے کے لیے کھپانے والے ان کی گالیاں تنے سننے والے ساڑھے نو سو سال تک دعوت دیتے رہے نو علیہ السلام کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا کوئی پیسے نہیں مانگتے تھے کوئی تنخواہ نہیں مانگتے تھے کوئی کسی کے مفاد کا سوال نہیں کرتے تھے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے قوم کیا کہتی تھی لَا اِلَّمْ تَنْتَحِ يَا نُوحُ لَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ اے نُوحُ تو باز ہی نہیں آتا دعوت ہی دیتا جا رہا ہے آسمن والے رب کی ایک رب کی عبادت کی یاد رکھ اگر تو باز نہ آیا دلائل کا جواب نہیں تھا نُوح علیہ صلی اللہ سلام کے دلائل کا قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو لا جواب ہو کر وہ اس راستے پر اتر آئے کہنے لگے ہم تجھے سمسار کر دیں گے باز آ جانی تو پتھر مار مار کے مار دیں گے تجھے لوت علیہ صلی اللہ سلام نے اپنی بد فطرت قوم صدوم بستی کے رہنے والے ان بد کماشوں کو ان کی بد کماشی سے بد فطرت عمل سے منع کیا روکا تو انہوں نے کیا کہا اخرجو آلالوت من کریت اکم انہم اناس یت تحرون یہ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں یہ نوع اور ان کے ساتھی ان کو اپنی بستی سے نکال کر باہر کرو جواب نہیں تھا پاس کوئی بھی کوئی جواب نہیں تھا جب جواب نہیں تھا لوت علیہ صلی اللہ کی دعوت کے دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا تو کہنے لگے نکال دو ان کو بستی سے اور نکال دیں کہ اپنی بستی سے باہر کر دیں گے فرون کو جب دعوت دینا موسیٰ علیہ صلی اللہ وآلہ نے اللہ اکبر فرون لا جواب ہو گیا تو کہنے لگا لَئِنِ تَخَسْتَ اِلَاہً غیری لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ موسیٰ اگر تُو نے میرے سوا کسی اور کو مبود مانا نا ہاں تو پھر میں ضرور بھی ضرور تجھے قید خانے میں ڈال دوں گا تُو قید کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا تیری آزادی سلب کر لوں گا تجھے گھر کے اندر نظر بند کر دوں گا نہیں چھوڑوں گا مجھے رب مان آسمانوں کی ربوبیت والے رب کا انکار کر دے مجھے رب مان ورنہ چھوڑوں گا نہیں تجھے جواب نہیں تھا موسیٰ کی دعوت کا موسیٰ کے دلائل کا جواب نہیں تھا تو کہنے لگا میں قید میں ڈال دوں گا اللہ اکبر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اپنے رشتہ داروں کو خاندان کے بڑوں کو قریشیوں کو سرداروں کو جمع کیا اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی تو میرے محترم بھائیو آپ سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا جب محمد الرسول اللہ کی دعوت کے سامنے لا جواب ہو گئے آپ کے دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو پھر وہ اس راستے پر اتر آئے جو راستہ ہمیشہ سے اللہ کے دشمن اللہ کے دین کے دشمن اللہ کے بندوں کے دشمن دلائل کے میدان میں رسوہ زلیل شکست کھانے کے بعد جو اختیار کرتے ہیں وہ بھی اسی راستے پر چل پڑے اللہ نے قرآن میں نکل کیا ہے وَإِذْ يَمْكَرُو بِكَ الَّذِينَكَفَارُوا لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ وقت جب یہ مشرقین مکہ آپ کے خاندان والے آپ کے عزیز وعقارب سارے مل کر تدبیریں کر رہے تھے آپ کی دعوت کو روکنے کی آپ کو ختم کرنے کی آپ کے مشن کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے وَإِذْ يَمْكُرُو بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ تاکہ تجھے قید کر دیں او یُخْرِجُوكَ یا تجھے مکہ سے نکال دیں او اللہ اکبر یقتلوكَ یا تجھے قتل کر کے جان چھڑا لیں وَيَمْكُرُو نَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ یہ بھی اللہ کے بندوں کو ناکام کرنے کی تدبیریں بنا رہے تھے آسمانو والا رب بھی اپنے بندوں کو غالب کرنے کے راستے بنا رہا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ ان کی تدبیریں ان کے مکر اللہ کی تدبیروں پر غالب نہیں آسکتے وَنَّا کام ہوئے ہمیشہ اور آج بھی آپ دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھیں حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا جتنے بڑے بڑے جھوٹے خدا ہیں دنیا کے جو انسانیت کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہیں انسانیت کو اپنی مرضی پر چلانے کا زوم رکھتے ہیں اللہ کی قسم جو ان کی خدای کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج بھی ان کے خلاف وہی کام ہو رہے ہیں تشمن کرتے چلے آرہے لیکن نہ وہ پہلے ان راستوں پر چل کر اللہ کے دین کی دعوت کو انسانوں تک پہنچنے سے روک سکے اور نہ آج کوئی روک سکے گا اور نہ قیامت تک کوئی روکنے والا پیدا ہوگا یہ بھی اللہ رب العالمین کی سنت ہے وہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اپنے بندوں سے کام مخلص بندوں کے لیے آسمانوں سے فرشتے ان کی حفاظت کے لیے نازل کر دیتا ہے وہ تھوڑے کمزور بے بس ہونے کے ووجود آسمانوں والے رب کی مدد سے ساری دنیا پر غالب آ جاتے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ساری کائنات کا امام بنایا جتنی کوششیں کی بادشاہ نے چخہ جلا کر جلا کر ختم کرنے کی کوششیں کی آسمانوں والے رب نے سب کچھ ناکام بنا دیا تو بات بیچ میں آگئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو دعوت کو قبول کرنے کی بجائے باپ کہنے لگا لا علم تنت لا ارج من کا وحج اور نی ملی اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سمسار کر دوں گا چھوڑ جا مجھے میری آنکھوں سے دور ہو جا مجھے نظر نہ کہنے لگا کہنے لگا کمال تھا ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ ایک دائی دعوت دینے والا انسانوں کا ہمدرد خیر خوا رب کا مخلص بندہ اس کا یہی کردار ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہنے لگے سلام علیہ تیرے اوپر سلامتی ہو اللہ تجھے ہدایت دے اللہ تجھے توحید کی اپنے دین کی سمجھ اتا فرما دے یہ دعا کی اس کو کہتے ہیں سلام متارکت کہ ٹھیک ہے اگر تو مجھے گھر میں نہیں رہنے دیتا میرے اس دعوت کی وجہ سے تو میں گھر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں آسمانوں والے رب کی توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا چھوڑ جاؤں گا چھوڑ رہا ہوں اللہ نے یہی حکم دیا نا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا جب اللہ کے بندوں کے ساب نے جاہل لوگ اپنی جہالت کو پیش کرتے ہیں تو وہ ان سے الجنے کی بجائے سلام متارکت دے کر چلے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی کافر آپ کے سامنے آیا آپ نے اس کو کہنا سلام ہو تجھ پر سلامتی ہو یہودیوں عیسائیوں کو سلام میں پہل کرنے سے محمد الرسول اللہ نے منا فرمایا آدمی فرمایا لَا تَبْدَوْلْ يَهُودَ وَلَّا نَسَارَ بِسَلَام وَإِذَا لَقِیتُ مُوْهُمْ فِي طَرِيقٍ فَزْتَرْ رُوْحُمِ الْاَعْزِيَ کہ یہودیوں عیسائیوں کو سلام کہنے میں پہل مت کرو اگر وہ سلام کہتے ہیں نا تو وَا عَلَيْكَ کہنا ہے سلام بھی آگے تمہیں لفظ نہیں بولنا صرف وَا عَلَيْكَ کہنا ہے آغاز نہیں کرنا پہل نہیں کرنی ہاں اگر راستے میں تو یہ یہ والا سلام جو عبراہیم علیہ السلام نے کہا اس کو کہتے ہیں سلام متارکت کہ ٹھیک ہے تو اپنے دین پر نہیں آتا نکالتے ہیں مجھے تجھ پر سلامتی ہو میں جا رہا ہوں میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا سَأَسْتَغْفَرُ لَكَ رَبِّ اِنَّهُ قَانَبِ حَفِيَ میں اپنے رب سے تیرے لیے پھر بھی بخشش مانگتا رہوں گا تیرے لیے بخشش مانگتا رہوں گا اللہ تجھے بخش دے تجھے حدیعت دے دے اور تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا یہ وعدہ کیا تھا عبراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کرتے رہے اور جب مر گیا پھر بھی دعا کی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ عبراہیم آج کے بعد دعا نہیں کرنی فَلَمَّ تَبَيَّنَا أَنَّهُ أَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّا آمِنْهُ جب عبراہیم علیہ السلام کے سامنے رب نے واضح کر دیا کہ یہ کافر ہے اللہ کا دشمن ہے اس کے بعد عبراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی اللہ چھوڑ دی اور قیامت کا دین ہوگا عبراہیم علیہ السلام علیہ السلام کا یہی باپ عبراہیم علیہ السلام کو ملے گا چیرے پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی جسم گرد و گبار سے بھرا پڑا ہوگا بہت برا حال ہوگا آذر کا اس حالت میں ملے گا عبراہیم علیہ السلام کہیں گے ابباجان میں نے نہیں کہا تھا میری بات مان لو آپ نے میری بات نہیں مانی تھی کہتا بیٹا اب مانوں گا اب مانوں گا تیری بات اب ماننے کے لیے تیار ہوں اس پریشان بری حالت سے نکالنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو کر لے اب مانوں گا تیری بات صحیح بخاری کی عدیت زنا رہا ہوں عبراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے یا اللہ تیرا میرے ساتھ وعدہ تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا میرا عبراہیم کا باپ ساری خلقت کے سامنے جہنم کی آگ میں جر رہا ہو تو اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی میرے لیے لوگ کہیں گے دیکھو ابراہیم کا باپ جہنم کے اندر جہنم کی آگ کا ایندن بنا ہوئے جر رہا ہے تو یہ تو رسوائی ہے میری اور تیرا وعدہ ہے کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا اللہ تعالی رسول اللہ سلام کہتے ہیں اللہ ابراہیم علیہ صلی اللہ سلام کو کہیں گے ابراہیم اپنے قدموں کی طرف دیکھو وہ قدموں کی طرف دیکھ کر نظر اٹھائیں گے تو بجو کی شکل میں اس کو تبدیل کر دیا جائے گا ابراہیم علیہ صلی اللہ کے باپ کو اور فرشتے اس بجو کی شکل کو بجو کو ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے اللہ تعالی نے اپنی یہ بات ثابت کر دی سمجھا دی کہ میں نے شرک کرنے والے پر جنت کو حرام کر دیا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہمیشہ جہنم میں رہ رہے اس میں چہہ وہ ابراہیم اللہ صلی اللہ کا بابی کیوں نہ ہو جو اللہ کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک ٹھہرائے گا رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دی ہے ابراہیم کو اللہ کہیں گے وہاں بھی ابراہیم میں نے کافروں پر جنت حرام کی ہوئی ہے تم اپنے قدموں پر دیکھو قدموں کی طرف دیکھیں اللہ کی بات بھی سچ ہو گئی اب وہ بجو بن کے جر رہا ہے جہنم میں کسی کو کیا بتا کہ یہ ابراہیم اللہ کا والد ہے جو جہنم کی آگ میں جر رہا ہے وہ تو بجو کی شکل میں ہے ابراہیم اللہ صلی اللہ سلام کو رسوائی سے بھی اللہ نے بچا لیا اور اپنے قائدے اور قانون کو بھی ثابت کر دکھا دیا کہ اللہ نے مشرق پر جنت کو حرام کر دی کوئی ہو میں اس کو کبھی جنت میں داخل نہیں کروں گا جنت حرام ہے مشرق ان کے لئے تو ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی اس دعوت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں بھی کیا ہے پہلے اپنے باپ کے پاس گئے پھر اپنی قوم کو بھی جب دیکھا نا باپ نہیں قبول کرتا دعوت کو باپ نے دھمکی دے دی ہے گھر سے نکال دیا ہے وہ ماننے کے لئے تیار نہیں پھر قوم کو بھی مخاطب کیا کہنے لگے اللہ اللہ اکبر یہ جو مجسمیں تم بنا کر جن کے مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہو یہ کیا چیزیں ہیں ان کی کیا قدر و قیمت ہے ان کی کیا حیثیت ہے کہنے لگے دلیل شنیل تو ہمارے پاس اس کی کوئی نہیں ہمارے باپ دادے ایسا ہی کرتے تھے تو ہم نے ویسا ہی کرنا جیسے ہمارے باپ دادے کرتے تھے ہم باپ دادوں کا طریقہ تیری بات پر نہیں چھوڑ سکیں گے نہیں چھوڑیں گے یہ دلیل ہوتی ہے محمد الرسول اللہ سلم کے دور میں بھی مشرقین مکہ کی یہ دلیل تھی وہ بات بات پر تھے وہ رابدہ دے تو ٹھیک ہے ان کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے لیکن اگر وہ گمراہی کا شکار ہوں تو پھر تو کوئی ٹھوک نہیں بنتا ان کے پیچھے چلنے کا فرمایا ان کو نہ اپنے بتوں پر اتنا پخت یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سن کر وہ جانتے تھے ابراہیم بڑا عقل مند ہے لا یعنی بات نہیں کرتا ابراہیم نے آج تک زندگی میں کبھی ایسی بات نہیں کی جس سے کسی کو دکھ پہنچا ہو کسی کا دل دکھا ہو تو ابراہیم اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا جیسے اتنے لوگوں کے دل دکھ جائیں پریشان ہو جائیں سہرے کہنے لگے ان کو یقین نہیں آ رہا تھا ابراہیم کی دعوت کو سن کر کہنے لگے کیا تُو سچی بات کر رہا ہے یا دل لگی کر رہے یا اوپر کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ عبادت کے لائق نہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّذِي فَتَرَهُنَّ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مزاق نہیں کر رہا نہ دل لگی کر رہا ہوں میں پوری سنجیدگی کے ساتھ آپ کو یہ سچی سچی خالص دعوت پیش کر رہا ہوں کہ تمہارا رب تمہارے مشکل کشا حاج طروا داتے دستگیر بگڑیاں بنانے والے ڈوبیاں تارنے والے تندرستیاں برکتیں دینے والے عزتیں زلتیں بانٹنے والے یہ نہیں ہیں وہ صرف وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے رب سماوات والرد تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے وَأَنَا عَلَىٰ دَالِكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں اس پر گواہی دینے والا ہوں مزاق نہیں ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھانا کہ قوم اس قدر پختہ ہے اپنے باپ دادے کی باطل تقلید پر شرک پر بط پرستی پر ایسے ان کو سمجھ نہیں آئے گی تو ابراہیم علیہ صلی اللہ نے ایک بڑی کاروائی ان کے معبودوں کے خلاف کرنے کا ارادہ کیا کہ بڑی ایک بہت بڑی کاروائی کر کے ان کو سمجھ جائیں گے اس کا تذکرہ انشاءاللہ الرحمن ہم اگلے خطبہ جمعہ میں سنیں گے وہ کاروائی ابراہیم علیہ صلی اللہ کیا اور اس کاروائی کے اندر سے لوگوں کو کیسے رب کا پیغام پہنچایا اپنے مشن کو کیسے پورا کیا اور قوم نے بادشاہ نے مل کر ابراہیم علیہ صلی اللہ کے ساتھ سلوک کیا کیا اس کا حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولے